کی قیمتوں میں اضافے کا سبب عدالت کا حکم امتنا ہے بروکرز نے منصوبہ بندی کے تحت پروپوگینڈا کیا پنجاب حکومت کے انکوائری رپورٹ میں دعویٰ رپورٹ کے مطابق شوگر ملز اور سکتہ بازوں کے گھڑ جوڑ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا بروکرز کے خلاف ایم پیو کے تحت کاروائی کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے اسی پر بات کریں گے لہور کے بیرو چیف سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم شیخ بتائیے گا رپورٹ میں مزید کس کس کو ذمہ دار تھہرائیا گیا ہے پنجاب حکومت کو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس نے کہا گیا ہے کہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ لہور ہائی کوڑ کا حکم امترائی ہے اس میں ہائی کوڑ کے جسٹس شاہد کریم اور جسٹس انوار حسین نے چینی پر حکم امترائی جاری کی ہے چینی پر حکم امترائی نے قیمتوں میں اضافہ کی راہ ہماری کی ہے چینی کی قیمتوں میں بے تحاشہ اضافہ کیا جا رہا ہے اور بدہ خوری کے ساتھ مل کر شکر میل اور بروکر سٹے بازوں کے ذریعے بدہ خور ناجائز منافع کمارے ہیں فیصلے سے شکارہ حاصل کرتے ہوئے مگمہ خوراگ نے کابینہ کرنی ہے سمبلی پیش کی اور سبائی کابینہ نے بجاب پورٹ سٹپ آرڈر کے تحت جو ہے چینی کے تیین کے اختیارات کین کمیشنر بنجاب کو تفصیص کی ہے کین کمیشنر نے ایکس پل قیمت کے تیین کا عمر شروع کیا تاہم لہور آئی کورڈ کے ایک اور جج میسٹر جسریز انوار حسین نے یکم اگرز دوہزار تیز کو قیمتوں میں اضافہ کے تیین کو خلافہ حکمت انترائی جاری کر دیا ہے اس کرشنگ سیزن کے دوران ملک میں کل سات شہریہ سات تین میلین میٹر گرن چینی پیدا ہوئی جس سے ملک جس سے پانچ شہریہ زیرو تین میلین میٹر ٹن کا زخیرہ پنجاب میں موجود تھا یہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پنجاب کے ذخیر مربوط خطے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی سے چار مئی دوہزار تیز کو لہور آئی کورڈ کے جج جسٹس شاہریہ میں اس اتراز پر کے قیمتوں کے تیین کا موضوع سوائی ہے اگری تاریخ بھی ستمبر دوہزار تیز مقرر کی گئی ہے کسی نہ کسی بہانے سٹے ادر کی تاریخ ہمیں توسیح کی جا رہی ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شوگر ملز دوستہ باز ایک سو روپے فی کلو اضافی جو ہے وہ قیمتیں وصول کر رہے ہیں جب اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب جسٹس شاہد کریم نے اکرمی طرح اجاری کیا آج تک شوگر ملز کے ذریعے تقریباً ایک شاریہ چار ملین میٹر ٹرن چینی اوستن چالیس روپے فی کلو اضافی کے حساب سے پروپ کی جا رہی ہے جسٹس شاہد کریم نے شکریہ بہت شکریہ سلیم شیخ تمام در تفسیلات کا